موسیقی 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 نون غیر ضروری بیانات اور ان نشوز کی طرف آئے جس سے کہ عام آدمی کا کوئی مسئلہ نہ ہو جس سے اس کی پریشانی دور نہ ہو رہی ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے مسلمی نون جو بھی کچھ اس وقت کر رہی ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے مفاد کے خلاف ہے بجائے یہ کہ وہ اس ملک کے عظیم تر مفاد نے منجات کے اور دیگر علاقوں کے مسائل حل کرنے میں اچھا وسیم صاحب ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے مناظرے کا چیلنج کہا ہے جو نون اب کہتی ہے کہ ہم نے قبول کر لیا اب یہ بھی فرمائیے گا کہ کچھ معلوم ہے کہ اس کا موضوع کیا ہوگا دیکھیں مناظرے کا جو حوالہ ہے وہ الطاف بھائی کی شخصیت تو ملکل سب کے سامنے اور کھلی کتاب کی طرح ہیں ان کی پوری سیاسی زندگی اس کی جد و جہت وہ سب کے سامنے ہیں اس کی تکالیفیں جلابطنی ہو اسیری ہو مارشاللہ دور میں کوڑے ہو اور ساتھیوں کے ان کے گھر کے اپنے لوگوں کی شہادتیں ہو تو یہ ایک ان کی اپنی زندگی ہے اور دوسری طرف ایک ایسے ساتھ کی زندگی ہے جو اچانک سے آتے ہیں کسی فوجی کی وردی کے پیچھے چھپ کر اور اسی کی گود میں پرورش پاتے ہیں اور پھر اچانک صوبے کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں پھر وہیں سے ایک نئی جمپ لگاتے ہیں اور ملک کے وزیر آزم بن جاتے ہیں اور رہا غریبوں کی بات کرنا اور انقلاب کی بات کرنا تو ایک آدمی جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ غربت کیا ہوتی ہے جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ملک میں آج سولہ سترہ اور لوگ کس بے بسی اور بے کسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو خود آج بھی رائیونٹ محل میں رہتے ہوں جو جب یہاں ملک چھوڑ کے جاتے ہوں تو وہ نوکروں کی فوج زفر موج لے کے جاتے ہوں اور سو سو کی قریب ان کے صرف اپنے پرسنل سوٹ کیسز ہوتے ہوں تو ایسے آدمی کے بعد وہ اگر یہ کہے کہ فلاں صاحب سے میں مذاکرہ کروں گا یا مناظرہ کروں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہلتابائی کے لیے تو مسلم لیگ کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کے لیول کا مذاکرہ کر سکے ایک آدمی جس کی پوری زندگی جدو جہد سے قربانیوں سے عبارت ہو دوسری طرف نکالے کے دکھائیں مسلم لیگ نون کے اندر کوئی ایسی خیادت میں ایک آدمی یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس آدمی کو جس نے مسلم لیگ کے برے وقت میں جب مسلم لیگ پریشانی کے میں گری ہوئی تھی جب پرویز مشرف صاحب نے ان کی جماعت کو لپیڑ دیا تھا اچھا لیکن وسلم صاحب آپ کے خیال میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک ایسے وقت میں کہ جب پہلے ہی سیاسی حل چل ہے اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سیاسی مفاہمت پیدا ہو کیوں اس طرح کے متنازع بینات دی ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمکیم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور جس طرح سے ایمکیم آگے کے جانے بڑھ لیے ہیں وہ کشمیر میں دی اس کے ایمیل ایز ہیں گلگت بلدستان کے اندر بھی وہ کامیابی آتیل کرتی کی اور جس تیزی سے پنجاب میں ایمکیم کا پیغام پھیل رہا ہے تو پنجاب کے اندر دیکھیں الحمدللہ ہم تو ہر گزردے ہیں ان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ایمکیم ہمیشہ آگے بڑھ رہی ہے لیکن کل تک جن کو جو جماعت یہ کہتی تھی کہ وفاق وفاقی جماعت ہے وہ آج ایک پنجاب کے کچھ علاقوں کے اندر محدود ہو کے رہ گئے ہیں تو یہ خوف بھی ایک لاحق ہے جب نواز شریف صاحب کو اور انہوں نے ایک ایسے اشوز کو ایک ایسے وقت میں اٹھایا ہے کہ جب ملک کے اندر بقول آپ کے خود کے کہ اس وقت افراد تفریقہ مولے لوگ قومی جہتی کی بات کر رہے ہیں اور ریکنسلیشن کی بات ہو رہی ہے وہاں پر ایک ایسے موقع پر کہ جب آپ خود جو ہے نائن زورو پر آپ کے لوگوں نے آ کر ابھی ایمکیم کے چنوینر کی اشادت پر تازیت کی تو اس تو بہت اچھی طرح دیکھا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلقی ہوئی ہیں آپ نے عدالتوں پر حملے کروائیں آپ نے دیگر چیزیں کروائیں ہیں اچھا وصیم افتاب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہے گزشتہ روز گزشتہ رات جو آپ کی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے وفاقی کابینہ سے علاہدگی کا اس حوالے سے دنیا نیوز کی نمائندہ کرن خان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے وہ رپورٹ ہم پہلے ناظرین کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے ہم بات کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ ایمکیم رابطہ کمیٹی کے کراچی اور لندن میں چار گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں وفاقی کابینہ سے علاہدگی کا فیصلہ کیا گیا فیصلہ کے پہلے مرحلے میں ایمکیم کے دونوں وفاقی وزراء اپنے عوضے سے مصطافی ہوں گے جبکہ دوسرے مرحلے میں سندہ سیملی میں اس حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے فیصلے کے بعد ایمکیم کارکنوں کے بڑی تعداد نائن سیرو پہنچ گئے کیا الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ایمکیم وفاقی کابینہ سے علیدہ ہوئی ہے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی اصلاح نہ کی تو سینٹ اور قومی اسیملی میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے الطاف حسین نے کہا کہ تین برس پہلے صدر آصف علی زرداری کے نائن زیرو آنے پر ایمکیم نے پیپلز پارٹی کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا حکومت نے حلیق بننے کے بعد اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تاہم پیپلز پارٹی نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا علیم جماعت ہونے کے ناتے ایمکیم کے وزراء کو جو جو مشکلات کار انہیں سامنا کرنا پڑا وہ تمام کی تمام صدر مملکت کی خدمت نے پیش کیا الطاف حسن نے کہا کہ پیپلز پارٹی رینماوں سے بات کرنے پر کہا جاتا ہے کہ وزیرعالہ سن بزرگ ہیں اور باتیں بھول جاتے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء ایمکیم پر تنس کرتے اور تندو تیز لہجے میں بات کرتے رہے ہیں انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو خبرگار کیا ہے کہ ایمکیم کو دوز اور دھمکی نہ دی جائے ایمکیم کے قائد نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رینما کہتے ہیں کہ انہیں سن میں ایمکیم کے ساتھ کی ضرورت نہیں پیپلز پارٹی متفقہ طور پر یہ قراردات منظور کر لے تو ایمکیم سن میں بھی حکومت سے الگ ہو جائے گی ہم لانت رہیں گے اگر دوبارہ تمہارے پاس صوبائی حکومت میں شامل ہونے جائے ایمکیم کے قائد الطاف حسین نے اپنے خطاب میں رابطہ کمیٹی کی جانب سے وفاقی کابینہ کے الہدگی کے فیصلے کی توسیق کر دی ہے جبکہ انہوں نے اپنے خطاب میں جہاں پر مسلم ننگ نواز کے رہنما کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا وہیں پر پیپلز پارٹی کی حکومت کو اندیا بھی دیا کہ اگر حکومت نے اب بھی اپنی اصلاح نہ کی تو ایمکیم صوبائی حکومت سے بھی الگ ہو جائے گی کیمرمن مستنصر حسین کے ساتھ کرن خان دنیا نیوز کراچی وسیم آفتاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم آفتاب صاحب رپورٹ ہم نے دکھائی صاحب صاحب کی یہ رائے ہے جو یقینی طور پر ہر آدمی کی اپنی قرائے ہوتی ہے اور اس کا احترام کرنے چاہیے میں بھی ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں لیکن میری بھی اپنی قرائے ہیں کہ ایمکیم نے ٹیپس پارٹی کی گورنمنٹ جب سے وجود میں آئی ہے اور اس سے پہلے سے الٹاب آئی نے سن کے اندر اور ملک کے عظیم ترمہ فار میں جس افام و تفہیم کی پالیسی کو جس ری کنسلیشن کو ایڈاپ کیا اور آپ اگر پوری سنگ گورنمنٹ کے والیوم کو دیکھیں اور وفاقی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے والیوم کو دیکھیں بہت بہت شکریہ جناب وسیم افتاب ہم سے گفتگو کر رہے تھے وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کے سلسلہ جاری رہے گا